یہ دیکھئے سبھی لوگ جے سری رام جے سری رام تو ماتا سیتا کی رسوئی کے دب دروار کے درسن کرنے کے اوپرانک اب ہم چلتے ہیں باہر یہ ہنمان پروت سے درشن کر کے نکلے ہیں جے ہو جے ہو جے ہو نیچے جانے کا پتہ نہیں کہاں جا کے سماپت ہو جاتا ہے یہ پاروت کا نام سنکرسنگیر ہے یہ پاروت کا نام سنکرسنگیر ہے نمزکار دوستوں چتکوٹ دھام یاترہ کا یہ دوسرا سب سے مہتپون پڑا ہو ہے رام گھاٹ سے قریب تین کلومیٹر کی دوری تے کر ہم سیدھا پہنچتے ہیں ہنمان دھارا تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سنکرسن پروت کی پوری چڑھائی جو ساید ہی کسی ویڈیو میں اس طریقے سے دکھایا گیا ہو اس کے بعد ہنمان دھارا کے درشن وہاں کے مہتو پھر اس سے بھی اوپر سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر ماتا سیتا جی کے رسوئی کے درشن اور وہیں پر بھاگوان سری رام چند جی کے چرن چندوں کو دیکھیں گے ان کے درشن کریں گے تو اب ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر اور یہ عوشمڑی عدبھت عقلپنی یہاں دوستوں ایک عقلپنی درش جو واسطوں میں آپ کو اچمبیت کر دے گا آپ کو یہاں آنے پر ویواز کر دے گا کس تو ہے کہتے ہیں اگر آپ چھتکوڑ دھام آتے ہیں تو یہاں سائنس اور ویجیان کے ترکوں کی کوئی جگہ نہیں اور یہاں گجیندنات سواگت کرنے کے لئے درشن دینے کے لئے انماندارہ کے لئے ہم ان سیڑھیوں کے سارے پہلے اوپر چلیں گے اور پھر اوپر چل کر وہاں سے روپوے کا مارگ لیتے ہیں جیسی ڈام اور یہ دیکھئے سبی لو جیسی ڈام اور یہ ہے سڑک مارک جس کے مادہم سے بھی آپ وہاں تک آ سکتے تھے اور لیکن وہاں کا چکر قریب دیس کلومیٹر کا پڑے گا اور یہ روپوے تو چلتے ہیں اوپر ابھی ایسے کٹھیں راستوں کے سمائے ہی پتا چلتا ہے کہ آپ کا سواست آپ کی فیڈنیس آپ کی طبیعت کیسی ہے کیونکہ پھر آپ نے تو پھرال یہ کنارہ لگاتے ہوئے اوپر تک اور ساں سے اکھڑ جاتی ہے اتنی لمب بھی چڑھائی چڑھنے میں ہمیں لگتا ہے اب ایکسرسائج بیائیام کرتے رہنا چاہیے کیونکہ بہت کٹین ہے ڈگرپن گٹ کی جائے جائے سری رام جائے سری رام یہ بات ابھی ڈگر بھی بڑی دور ہے اور جائے سری رام کا نارہ لگاتے ہوئے پہنچتے رہی ہے جائے سری رام یہ جو سڑک دکھ رہی ہے وہاں پہ وہاں سے ہی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آپ کو وہاں لئے ہو سکے گا تو واپسی میں روپے سے چلتے ہیں حالانکہ چاہائی کے ٹائم پہ جانا چاہیے تھا اور پھر حال ہم وہاں سے وہاں سے یہاں تک کا راستہ تیہ کر کے آ چکے اور ابھی جانا ہے وہاں تو چلو اور یہ مارک بہت کٹھن ہو گیا اور یہ اس کے مادہم سے آتے تو بہت آسانی سے آ سکتے تھے وہاں سے اور رام گھاٹ سے قریب تین کلومیٹر دور ہے یہ ہنمان دھارا اور وہاں نیچے وہاں پہ گاڑیاں رکھی ہوئے ہیں وہاں سے روپے کے مادہم سے اوپر آنا اور یہ دیکھئے یہاں چوروں سے بھلے بچ جائیں لنگوروں سے بچنا مسکل ہے تو ان سے ضرور بچے رہیے کچھ ہو سکے تو ان کو دیتے رہیے اور یہ روپے کا راستہ تو فرحال ہم چلتے ہیں ہنمان دھارا تو ابھی چلتے ہیں اوپر اور یہاں جوٹے چکر اتار دیتے ہیں تو دوستوں اس سمیں ہم ہیں ہنمان دھارا پہاڑی پر اور یہاں سے ایک خوبصورت دب نجارہ آپ دیکھیں اور یہ دیکھئے تو پہلے ہم یہاں اندر درسن کرنے جاتے ہیں بولیے ہنمان مہیہ اسی گتی سے چل کر کے سوا کر رہے ہیں اوپر سے نہیں پتا کہاں سے گنگا مہیہ آتی ہیں اسثان کے بات کہاں جا کر سماکت ہو جاتی اسثان میں گنگا جی کا درسن اور پروہاو اسثان دھارا کی پسچات بھگوان رام جی نے ہنمان جی مہراج کو بردان دیا ہے بھکت ہنمان تم کلیوگ میں پوجنی ہوں گے سب لوگ درسناز دی اپنا منورت کریں ہنمان جی مہراج اندھان دودھ پوش سکتی بھکتی بلبودھی کے دینے والے ہیں اشت صد روند کے داتا اسبر دین جان کی ماتا ان کو ماتا جان کی جی کاثر بات یہ نیم یہ مہات میں یہ ہنمان دھارا کی جگہ ہے ہنمان دھارا مہراج کی یہ جل نیچے اوپر سے آنے کا پتہ نہیں نیچے جانے کا پتہ نہیں کہاں جا کے بھگوان رام جی کے دوارہ ہنمان جی کو استھار پردان کیا گیا ہنمان دھارا مہراج کی بھوگ لگا دیں تو جیسا اندھر پجاری جی نے بتایا کہ ما سرسوتی گنگا کا جل یہ دکھائی پڑتا ہے تو یہ وہی ما سرسوتی گنگا کا جل ہے جسے ہنمان دھارا کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس جل کے اور اور چھوڑ کا کوئی پتہ نہیں یہ ما سرسوتی کیول یہ دکھائی پڑتی ہیں اور یہاں سے آگے چلتے ہیں یہاں ماتا سیتہ کی رسوئی کا اسطحان ہے اور یہاں اور تلسی داس نے بھی اس چیز کا ورڑن کیا ہے کہ ماتا سیتہ کے رسوئی سے بیلن اور چکی کا یہاں نسان ابھی بھی دوان تو چلو ہم وہاں چلتے ہیں وہاں کے درسن کرتے ہیں اور پاون چترکوٹ کی دھرہ اور وہاں پر لوگوں کا حجوم تو یہ پویتر پاونی جگر جنی ما سیتہ کی اس تھلی ہے بھگوان رام کا تپو بھوم ہے یہاں پر آج بھی لوگ اپنے سوامی جی بڑام جی سیتہ ماتا سیتہ کی رسوی یہی پہ ہے سوامی جی یہاں کی بارے میں کچھ بتائیں گے یہاں کی بارے میں یہاں تو سیتہ تھی دیکھو یہاں جب بھگوان سیرام جی آئے تھے بنواس کال کے بھومے میں یہاں پیڑھو کے نیچے رکھتے پرن پٹی بنا کر یہاں جنگلوں میں رہتے تھے پانچ رسی ماتما اتری یگ سر سر بھوم بھوم راستہ جاتا ہے ماتا سیتہ کی رسوئی میں اور یہاں انبھوت محسوس ہوتی ہے یہاں پر آ کر آپ یہاں دیکھیں گے جائے بھولی سکر جائے ماتا جائے جگل 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 جائے ماتا اور یہاں چندر شاہ نا سکر اور یہ سوامی جی ہے ماتا سیتہ کی رسوئی میں سوامی جی آپ کب سے ہیں 5 سا سا ہم آئے ہیں فتح پھول سے سبوت کنمار سبوت بھئی دیکھیں ماتا سبوت یہ آپ دوار میں آئے جو اچھا کرتے بھولی گند آگے دوسر خرپ دیش بنائے رکھنا بھئی ایک دار چیدر کٹ روز بن ڈی سبوت بن ونواز کال میں پانچ رسی مونیوں کو کند بھر بنائے کر کھلایا تھے جب بھاگوان چیتر پور دھام آئی یہ وہی جگہ اندر کھلایا یہاں بنایا بھولی ماتا سیتا کی رسوئی دروار کے درسن ترنے کے اپران ہم چلتے ہیں باہر سوٹی چھڑا مونی اور یہ سربھنگ مونی اور والمیک مونی سے جانے کے لئے بن لگے ہوئی ہے اور یہ 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 انٹری ہو گئی موسیقی موسیقی موسیقی